ایرانی وزیر خارجہ کا جنگ مخالف بیان خوشائند ہے امریکہ کو بھی محتاط رہنا چاہیے خیتہ کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے شایر محمود خریشی کا ایران امریکہ کشید کی پرد عمل کہتے ہیں بھارت میں شہریت بل کے خلاف احتجاج برسا جا رہا ہے اور اسے طاقت سے دبایا نہیں جا سکتا وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی حکومت نے انکانہ واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اگر آپ ایران کے وزیر خارجہ جواز عریف صاحب کے بیان کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے وہ ایسکیلیشن نہیں چاہتے ان کا جو بیان ہے اس میں ایک سجید کی تھی ایک پھیرا ہوتا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک وزیم کا مظاہرہ کیا امریکہ کو بھی میری رائے میں محتاط رہنا چاہیے اس وقت میری جتنی اس خطے کے وزرائی خانجہ سے گستگو ہوئی ہے اس وقت ہم سب کی کوشش ہے ریجن کے جو ممالک ہیں یہ معاملات جو ہے وہ تیزی کی طرف نہیں اور ان میں ٹھہراو پیدا ہو کیونکہ کشید کی میں اضافہ جنگ کا یہ علاقہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا انہوں نے مقبولہ کشمیر میں جو انہوں نے کاروائی کی اور جو انہوں نے وہاں جبر اور تشدد کیا بلیک آؤٹ کے ذریعے اس کو انہیں تباہ دیا اب یہ آگے بڑھ گئی ہے جو سٹوڈنس ہیں پورے بھارت میں سراپا احتجاج ہیں ان یونیورسٹی کے اس یونیورسٹی کے واقعے کے